تو علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ نے قول البدی میں یہ عدیث روایت کی ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن اثر کی نماز پڑھ کے اپنے جگہ بیٹھا رہے اور اسی مرتبہ یہ دروش شریف پڑھے اللہم صلی علی محمدن نبی الامی وعلی آلہی وسلم تسلیمہ تو اس کو اسی مرتبہ پڑھنے پر اللہ اسی سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اسی سال سے مراد پوری زندگی کہ گناہ معاف کتنا سستہ سادہ ہے ہر جمعہ کو یہ عمل ہم کر سکتے ہیں بلکہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ تو جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد ساری عورتیں گھر میں اکٹھی ہو جائیں بچے بھی اکٹھے ہو جائیں اثر کی نماز پڑھ لیں اپنی اپنی اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے سب بچے بچیاں عورتیں سب کے سب اسی اسی مرتبہ دروش شریف یہ پڑھیں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے برکتیں اس گھر میں آتی ہیں اگلی بات سنیئے کہ نبی ری صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جابر لانو اس کی روایت کرتے ہیں شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے فضائل درود میں بھی اس کو نکل کیا کہ ایک دروش شریف ہے اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کا ثواب لکھنے میں فرشتوں کو ایک ہزار دن لگ جاتے ہیں ذرا حدیث پاک کے الفاظ پر غور کیجئے کہ وہ دروش شریف ایک مرتبہ پڑھیں تو فرشتے اس کا ثواب لکھتے لکھتے ایک ہزار دن لگا دیتے ہیں اللہم رب محمد صلی علی محمد وعلا آل محمد وجزی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو وآہلہو ایک حدیث پاک میں ہے جو شخص نماز فجر سے پہلے تین مرتبہ یہ کلمہ پڑھے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں اور وہ فکرہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ترسِ قرآن ڈاٹ کم ڈیبلی 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 ڈاٹ ترسِ قرآن ڈاٹ کم